بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر سیم میں آج ہم ڈاٹ پرڈک کریں گے اور ڈاٹ پرڈک کو اب لوگ سکیلر پرڈک بھی کر سکتے ہیں تو میں سٹارٹ روں گا ڈاٹ پرڈک سے ڈاٹ پرڈک کی ریمیریشن یہ ہے کہ A اور B نان زیرو ویکٹرز ہوں گے یہ ویکٹر A ہے اور یہ ویکٹر B ہے یہ دونوں ویکٹر یہاں پہ انگل ٹیٹا بنا پائیں اس کا جو ڈاٹ پرڈک کی وہ ہمیں سرے سکتے ہیں A ڈاٹ B is equal to A magnitude B magnitude cos theta یہ بات ہمیشہ یاد لکھنا ہے کہ ڈاٹ پرڈک میں آپ لوگ cos theta use کرو گے اور cross پرڈک میں آپ ہمیں ہمیشہ sine theta use کرو گے A ڈاٹ B is equal to A magnitude B magnitude cos theta یہاں پہ ہم theta اگر لینا چاہتے ہیں theta is equal to zero degree جب theta zero degree ہوگا تو ویکٹرز ویکٹرز فیرلل ہوں گے ویکٹر کیا ہوں گے فیرلل اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ویکٹر کا ڈاریکشن سیم ہے یہ بی اے ویکٹر ہے اور یہ بی ویکٹر ہے اسی ویکٹر کا جو یونٹ ویکٹر ہے وہ آئی ہے اور اس کا بی آئی یونٹ ویکٹر کو مطلب دونوں ویکٹر سیم ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں تو یہ جو ڈیبینشن میں نے یوز کیا ہے اے ڈار بی is equal to اے مگنیشیور بی مگنیشیور قاس zero degree تو قاس zero degree جب آپ کلگرٹ پہ پریس کروگے تو وہ دے گا آپ لوگوں کو one اور یہاں سے ہم ایک result بھی ڈرائیب پر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ i.i is equal to one پڑھتے ہیں j.j is equal to one ہے اور k.k is equal to one ہے تو وہ کیوں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے a بھی یوز کیا ہے اگر اس a کا جو یونٹ ویکٹر ہے i ہم اس a کی جگہ i لگتے ہیں مطلب i unit vector dot i unit vector is equal to i magnitude پھر i magnitude کا zero لگے تو یہ بات ہمیشہ یاد لگنا پڑھے گا لگتے ہیں کہ unit vector کا بہنگی شیور one ہوتا ہے تو مطلب i dot i is equal to one dot one اور cas zero ڈگری بھی one ہے تو یہ یاد رکھنا پڑھے گا کہ i dot i جو ہے یہ یا one کی equal ہوگا مطلب vector horizontally spheral ہے اسی طرح j dot j b1 ہوگا اور k dot k b1 ہوگا ہوں اسی طرح اگر theta 90 degree ہوں theta کیا 90 degree vectors are perpendicular جو vector ہوں گے وہ ایک دوسرے ہوں گے اور ورمین اس کے درمیان 90 angle ہوگا مطلب ایک vector یہ ہے دوسرا vector یہ ہے اس کا جو unit vector ہے اور یہ b vector ہے جو جو definition میں لکھا ہے a dot b is equal to a magnitude b magnitude cos 90 degree تو cos 90 تو 0 ہے cos 90 equal to 0 اگر دو vector dot product 0 آجائے مطلب آپ کو دو vectors دی جائیں گے آپ کو کہا جائے گا کہ فرفین ڈیوکلر ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کو مٹلپلائی کروگے اگر آپ اس کا ڈاٹ پروڈک لوگے اور آنسر زیرو آیا تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ویکٹر ایک دوسرے کو فرفین نکل رہے تو اسی طرح جب آپ لوگ فرفین نکل رہے تو اسی طرح جب آپ لوگ فرفین نکل رہے تو اسی طرح جب آپ لوگ فردتے ہیں نا مطلب بھی زیرو ہوں گا تب یہ تیروں کیا ہوں گے زیرو ہوں گے اب اگر میں اے اور بی کے کمپوننٹس لگ دوں مطلب کمپوننٹس مطلب اس کا یا میں ٹو ڈائمینشن لگ دوں یا ٹری ڈائمینشن لگ دوں یہ چیز آپ لوگ ابجیکٹوں میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈائی وان ہے جے ڈائٹ جے بی وان ہے اور کے ڈائٹ کے بی وان ہے اس طرح آئی ڈائٹ جے زیرو ہے جے ڈائٹ کے بی زیرو ہے اور کے ڈائٹ آئی بی زیرو ہے اگر ہمارے پاس جو ویکٹر اے ہے اس کی ویرو ہے ایکس وان آئی بلس وان وان جے بلس زیروان کے یہ میں نے اے ویکٹر دیا پھر وی ویکٹر میں دینا چاہتا ہوں ایکس ٹو آئی بلس وائی ٹو جے پلس زیٹو کے یہ ہوا بی ویکٹر اب اگر میں اس کا اے ڈائٹ بی کروں گا تو میں یہاں پہ ڈائٹ لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی ڈائٹ آئی اس ایکلڈو آئی بلس وان کے ساتھ بھی مٹیپلائٹ کرو گے دوزیر ہو آئے گا ڈارٹ پڑک لگے تو آپ لوگ ڈارٹ یہ کر سکتے ہیں کہ x1 کو x2 کے ساتھ مٹیپلائٹ کرو x1 x2 اور یہاں آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں i ڈارٹ i پلس y1 y2 j ڈارٹ j اور اس طرح پلس z1 z2 k ڈارٹ k تو یہ جو i ڈارٹ i ہے j ڈارٹ j ہے اور k ڈارٹ k ہے یہ آپ کے پاس 1 ہے سو 8 اور بھی سکیا جائے گا x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 یہ a ڈارٹ بھی ہوا اب اگر آپ لوگ a ویکٹر کا مگنیٹیوڈ لینا چاہتے ہیں تو مگنیٹیوڈ ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ کو جو کانکورنٹس گیون ہے ایک ہے x1 سکوئر دوسرا ہے y1 کا سکوئر لو اور اس طرح آپ z1 کا سکوئر بھی رہ سکتے ہیں اور اس طرح بھی مگنیٹیوڈ کیا ہوگا بھی مگنیٹیوڈ ہوگا x2 سکوئر پلس y2 سکوئر پلس z2 سکوئر ہوگا یہ بھی مگنیٹیوڈ ہے تو جو ڈاٹ پرڈک کی ڈیبینیشن ہم لکھتے ہوئے a ڈاٹ ب is equal to a مگنیٹیوڈ b مگنیٹیوڈ cos theta تو اگر مجھے اب انگل چاہیے آپ کو پیپر میں کہنا جائے کہ cos theta پائیں گے cos theta آ جائے گا a ڈاٹ b ڈیوارڈ بائی a مگنیٹیوڈ b مگنیٹیوڈ آپ لوگ یہاں بھی روپورٹ کر سکتے ہیں a ڈاٹ b کی بلوکیا ہے x1 x2 y1 y2 z1 z2 z1 z2 ڈیوارڈ بائی a ڈیوارڈ بائی a ڈیوارڈ بائی x1 y1 z1 z1 ڈیوارڈ بائی ڈیوارڈ بائی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس پہ ہم مزید بھی آگے ہیں اس پہ کام کریں گے ڈاٹ بائی اس پہ ہم ڈیوارڈ بائی ڈیوارڈ